دوستو ارساں سندج ایک عظیم فکری استاد سائی محمد ابراہیم جو شخصیت فکر تشکیل بنیادی محرکن انصرن فکری ارتکاری حوالی ساں گزر الوحق میں تفصیلی گاربول کہی ہوئی انہی تسلسل میں سندج جلائے کل خدمتن کارنامن کچھ پاس انتے ظاہرہ سب پاسا ہے کہ وحق میں نہ تھا انہی ایہاتیں مانے سکتا بنیادی گارلنٹے پاس انتے گاربول کندہ سون جی امون گزر الوحق میں یہ چاہو ہو تیجوئے صاحب اکڑو ایڑو آدرشی مانو ہو جہاں نرگو سری زندگی اکڑا ترکی پسند روشن خیال سائنٹیفک سیکولر وطن دوست ہیں عوام دوست خواب رٹھا انہی سابیان رائے پندک کیا کوشش ہوں کیوں جاکھوڑ کیا پر انہی جو وجود سراپا انہی جو حصو ہو او پان سراپا انہی سابیان جے عمل جو مجسم ہو یا مجسم صورت ہے یا تجسیم ہے ہی انہی پورے سابیان جے پندہ جی سائن جوئے صاحب گھرن شوبن میں کم کہو یا گا علم آگے میں کرے چکا ہے ہاں یا جہاں تنوف جہاں یا جہاں تقصیریت ہے یا گھرن رنگائے پہے یا بہ گناہ پہے یا گھرن شوباتی جہاں مانو جی بھی ہے کہے یا بینکے لگن دیا تک کسرت میں مختلف ہے پر دراصل انہی مانو جے لائے ویدتہ ہی ہون دیا تا اوہ ہکڑوئی کم سمجھن دعاونا کے اے انہی کرے انہی جی جزویات میں جدہ جدہ درجے بندی بھی ضروری ہے پر انہی جے ویچہ میں جی کا ویدت ہے ہم آنگیا وہاں سمجھن ضروری ہے اے ماں بھی نہیں حوالاں ساں انہی ویہکمیں گفتاوکندر سے ہاں نے سب کا پیرنگالت سائن جوئے صاحب جی ہمو گزر الویہکم میں چاہے ہو تو بنجاری طورت ہے اوہ فکری استاد ہو استاد ہو اے فکری استاد ہو تتہان دسو تا سائن جوئے صاحب جی کے کتاب مضمون اصلو کا لکھیا جوئے صاحب صدیہ ریت کتاب زندگیہ میں گھٹ لکھیا پر مضمون تمام گھرنا لکھیا وہ بنیائی طورت ہے ایس ایسٹ ہو مضمون نگار ہو آئے ہونے جو کتاب تھولے لکھے بھائی آئین جی کے ایساں دسا ہوں تھا کتابت اور لکھل سیف سن سیف دی کانٹیننٹ اے بیو شاہ سچل سامی جی کے بھائی درسو لندہ کتاب ہیں اے ودا مکالائی ہیں تو جوئے صاحب جا درسو سب کتاب ہونے جی مضمونن جا مجموعہ ہیں اے ہون ایس ایسٹ ہو مضمون سبنی یہ خبر آئے تا ہوا نصر جی تمام اکلی سگھاری غیر افثانوی سنف ہے جی کا اولہ میں تا تمام گھنوں نے اروج مانے ہو پر اسامتے بے ہوا شروع تھی چکی ہوئی انویں صدی جے پوئیں ادھمیں اے پووین صدی میں انوارو اروج مانے ہو اے سن تمام ودا مضمون نگار پیدا کیا جہن میں سائن جوئے صاحب اکڑو اڑو اہم ترین نالو آیا تو جوئے صاحب جا اصلوں کا مضمون ہو جن یا جوئے صاحب جا جے کے ترجمہ ہو جن مضال فکر جی آزادی انو ایڑو کتاب ہو جائے اسام کے نن رپڑے میں بارو تڑے میں ننڈی عمر میں اسام کے لئے دنیا رکھا رہی تو یورپی سماج میں کیا آرٹھا ڈاکسی چرچ حکمران طبقہ فکر جی آزادیت قدر ندا کیا بندشوں ہونڈیوں اے وہ سماج جو کیا انوان بندشوں کے ٹوڑے اکتے ودیوں تو فکر جی آزادی جی دیکھ انو کمال کتاب آئے یہ جوئے صاحب جا تمام گھنہ کتاب ہے جی کے انو فکر مثال موچ ہو تو مادیت پسند مفقر ہو تو وحشی جیوت جا نشان جوئے صاحب جو ترجمہ آئے ماں جن چند کتابان موکھے پنجی اوائلی ننڈی زندگیہ میں متاثر کہو انفلونس کہو روایتی مذہبی تصورن ما یا اعتقا تصورن ما کڑیو انہوں میں ایک اڑو عام کتاب آئے وحشی جیوت جا نشان وحشی جیوت جا نشان جوکو کتاب آئے جنہیں تا ماں پنجے بھائرن بھینن میں واہ دوست باہر اس جو گھڑوں پڑھن دو عدبی رو جانو آئے علمی رو جانو آئے بینجا ایترا گھٹو آئے تو بابا انہوں لحاظ کھان گھڑے میں گھڑوں ویجو انہوں مانا میں موکھے ہی موسائی ہو اے موکھے ہو ترقین کندو تو بابا سانگی ہمیشہ چاہون دو موکھے چاہون دو تو ہی جی کتاب ہیں یہ جکو تمام سنجیدہ کتاب ہون دو تو بابا چاہون دو یو ٹرے بیرا پڑھو یو ہکو بیرو نہ پڑھو انہی کے گھٹ میں کے ٹرے بیرا پڑھو امام ہمیشہ دوستان لوجون چندنا ہے دوستان کے سٹھن کتاب انکھے بار بار پڑھو وہ تاہاں کے ہر بھیرے نوہ لگن دا تاہاں کے نوہ نکتہ ساموئن دا تو وحشی جیوت جا نشانک لو اڑو کتاب ہو جائیں بلکل فطرت جے بارے میں تصوری تبدیل کرے چھ جو تو انہیں کرے تقلیق جے جائے تھے ارتکائی فکر اچھے جائے والا رہی ہے آئیں انسان کتھاں کڑا گس آئیں گھیڑا ٹپی آئیں کڑا پندھک رہے تھے پوتو آ انہیں جو کما لکھنے ہو متبادل خیال آئے ہو مونگوزرالویکمیں گال کہی تاہی سائن جوئے صاحب مادیت پسند مفقر ہو انہیں کرے سائن جوئے صاحب جدلی مادیت یا مجموعی طورتے جدلیات جنکہ ڈائیلیکٹیکل فلسفی چاہیے ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم چاہیے جو کو دراصل مارکسی فکر جو ہکڑا وڈو پاس ہوا سائنس فلسفی جو اصولاً جو ہکڑا امتزاج بھی آئے ہو ہوں تاڈائیلیکٹیکل تھارٹ یونانکہ وٹھی ہیگل تائیں وڈو پندھکے ہو ہیگل وٹب ڈائیلیکٹیکل تھارٹ تمام پڑھوا تھیسز انٹی تھیسز ان سنتھیسز پر ہیگل جیندہ پندھی بنیادی بھی ہکہ میں آئیڈیلسٹ گھنو آئے ان جو بنیادی جو کو ڈھانچو آ وہ آئیڈیلسٹ کا ہے وہ خیال پسندی وارو ودی کا ہے ان جو پندھیو سنا کیوں آئے ماہینہ توس میں آتاکو جو کہتے ہیں انسانی تاریخ میں خیال پسند لہو جانا آتاکو انسان پورو تھے خیال پسندی بکڑو انسان کے وڈو اکلا دگر نائن پر وہ جو کوئی ڈائیلیکٹیکل جو کوئی ڈائیلیکٹیکل تھاٹ ہاں نے جو مطلب آ سولیس اندھی میں شو تحیل اپ چاہ دیا گفتگو آم شاگرد نوجوان بے بدن دو ارسان دو تاہیڈیلیکٹیکل تھاٹ جو ہر اینگر ہی ہوا تاہیہ دنیا ہیہ کائنات ہیہ فطرت زندگی دراصل ساگیائب جو وہ قرآن میں نتھی وہے وہاں متزاد لکاؤن جے مظہر سانہ لے تھی انہ کیچے وہ ہے ڈائیلیکٹیکل تھاٹ ہاں نے اوئے متزاد جے کے مظہر ہیں اوئے خیال پسندی جائیں تاہیہ گیلین تھاٹ انہ میں تمام متھیا پر جاکہ نے اوئے سائنٹیفک ایہ میٹیللسٹک معنی میں کھنبا تاہیہ زائرہ تاہ مارکسسٹ تھاٹ تمام غیر معمولی آئے آئے جو اے صاحب خیال پسند کو نہ ہو ہاں خیال پسندیا جی معنی ادب میں بیا متا معنو بھول جن شاید خیال کا خراب شد تھی دیا خیال حسین شد تھی دو ادب اے فنہ میں خیال جی معنی بیا ہے اے فلسفے اے سائنس میں خیال جی معنی بیا ہے آئے ڈائیلیکٹیکل فلسفی جی معنی میں بھی خیال جی معنی انہیں کہ ادب آپ فنہ ساестьux نہ کرنکہ پہ خیال جو پانا معنو ہے خیال پسند کرنو ہے خیال حسناکن جو عاشق آیاں خیال بارے میں مجھے دل میں کر رہے ہیں برائی کون تھی نہیں سکے پر خیال پسندی جو مطلبات کائنات جو 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 اصان ذہنے میں خاکو آ اور ویو آ فطرز اوہ چاہ خیالی آ یا اوہ سائنٹیفک آئے ایوہ فرق آئے تو یہ کائنات انہیں کرے انہیں کائنات خیال اسان سمجھنا ممکن نہ ہے انہیں کائنات کے مادی مظہر سان میٹیریلسٹک مظہر سان انہیں مٹیریلسٹک جو اسطلاحہ انہ پورا ہے جیسے دائیلیکٹیکل انہیں چیز اندر نہ تھو انہیں جو لینس چیز سمجھنا جو تسائن جوئے صاحب انہیں زمانے میں فلسفے جو ابتدائی کورس جوئے صاحب جا استاد ہو رہے تو انہیں کرو انڈیا ترجمہ بھی اڑا دلچسپ ہوندہ علم تدریس مظلوم انلہ ہے یا فلسفے جو ابتدائی کورس انہیں جائیں لکھے ہو کتاب انہیں جو ٹائٹل یہ کوئی نہ ہو پر جوئے صاحب انہیں گے پہ انہوں آنے دینے ہو فلسفے ابتدائی کورس کورس میں ابتدائی آئے زائرہ انہیں کتاب اسان جی آنے عجو کے زمانے میں تا زائرہ کتاب مویسر آئین تمام کھنا پڑھے لے مانو مویسر آئین آئین گھنوں اسان جو سماج پند کرے آئے ہوا انہیں کرے اسانے کم سولوں تھے لوگے جیتا انہیں کہ عجو بھی تمام تھوڑا مانو یہ سمجھن تھا تھا یہ چھاہے مٹیلزم جو خیال پر تصور کے ہوتے جنہیں جوہر صاحب یہ کتاب تاجموں پر کہیا انہوں نے زمانے میں سماج میں علم کہت رہو علم جی بیحق کہت رہی علم مجموعی طرح رہو نا پر سائنٹیفک تھارٹ کتے بیٹھو یا ہنہ کائنات کے فطرت سماج کے سمجھن جو جو کوئی ڈائلیکٹیکل لینس کتے بیٹھو انہیں کرے وہ ترجمہ تمام یہ تمام کتاب جوہر صاحب جا مضمون ہیں سائنٹ جوہر صاحب حکر مفقر جی سائنٹ جوہر صاحب انہیں ادیبن ایک اکابرن یا اسکالورن ماننا ہے دل جی وندر اللہ لکھنا لگو دل جی وندر اللہ لکھنا بے خراب نہ ہے دل جی وندر اللہ پہ انسان ایک ہپے دی انہیں میں عدب آئے انہیں میں بھی پاس آئے پر رگو انسان وندر اللہ پاسے ہوں دو تب پو انسان فکری طرح اکتے ودی نہ سکن دو وہ ابھی گالا دیکھنے مطھائیں درجے تے پوڑی خود یہ ودا علمی فکری کمہ بے وندر جوہی سامان تھی پوڑن تھا مطھائیں لے بلتے سائنٹ جوہر صاحب انہیں ماننا نہ ہو جے کو صرف مذہ خاطر لکھن دو ہو یا بین کے مذہ خاطر پڑھنے لائشیں انہیں لکھی نہیں دو سائنٹ جوہر صاحب گہرے علم ادراک شعور جے بنیادتے لکھن دو ہو ترجمہ کرن دو ہو شعین پیش کرن دو ہو تجیئیں انہیں فکر جی انہیں سماجہ میں ترویجے تھے جہاں جو نقیب ہو جہاں جو سون ہو جہاں جو مبلغ ہو جہاں جو استاد ہو یہ جوہر صاحب جے سمورن انہیں کرے میں چاہنے چاہیں تو انہیں جو انہیں سلکھے سائنٹ جوہر صاحب جو ہر لکھل لفظ انہیں جو ہر لکھل جملو انہیں جو ہر لکھل مضمون تحریر کتاب وہ فکر انگیز آئے وہ تاں گے فکر ہاں خالی نملن دو چھاکانتہ ہی آدرشی مانو یہ ہر برو لکھن برائے لکھن جا کائل کو نوا ہنن وٹے لکھن جو کارجی ہو ہو تینا سماجہ کی نو شعور ملے اہے سماج انہیں تبدیلی جی عمل میں انہیں شعورے کتب آنے سگے انہیں کرے سائنٹ جوہر صاحب جو کلمی پورے ہو فکری پورے ہو اپنا دی طرح اہے وہ انہیں جو اہم ترین پاس ہوا جوہر صاحب ایک لو عدیب بھی ہو جوہر صاحب عدب جے بارے میں بلکھ ہو تنقیدی حوالے سان پرکھر حوالے سان شیخ حیاض جا مہاگ یعنی کو زمانوں ہو تو شیخ حیاض پانے ہو کو کتاب کو انچھ پرائیں گے جوہر جیست آئیں سوائے آخری دور جے جنہیں جیست آئیں جوہر صاحب انہ کی نرسند ہو یا جوہر صاحب انہ کی پسند نکند ہو جوہر صاحب انتے مہاگ نلکند ہو اہے سب گالیوں شیخ حیاض پانے یادگیر ان میں کلم بند بھی کئی مائیں خط و کتابت میں کلم بند کئی مائیں جی کے پو باد میں شاید ہوں ان سائن جوہر صاحب این پلیجو صاحب تمام آہم آئیں جن انہیں حوالے سام گھنوں لکھیوا تاہی نہ کرے جوہر صاحب سندھ جے ترقی پسند عدبی دورہ کے تشکیل جنہ میں فنڈامنٹل ہیں بنیادی کردار دا کرو اہے عدب جے حوالے سام جوہر صاحب جا تمام گھناش گھنوں انہیں شاعری تے لکھیو یہ انہیں کترن افسانان تے لکھیو کترن کتابان تے لکھیو جوہر صاحب پہنے زمانے میں مہاگ نویسی جے فنمیب کمال رکھن دو اہے تاہاں نے سوٹ گھنہ بڑا میاری مہاگ جے کہیں پنج دورہ جا شیخیاز یہ کتابان جا مہاگ جوہر صاحب لکھیا اہے اہے تاہاں نے سوٹ پلیہ صاحب جو کتاب سندھی ذات ہنجن جو کتاب جو مہاگ جوہر صاحب لکھیو اہے میں کترن مانن جا جوہر صاحب اہے روگو جوہر صاحب یہ نہیں کرن دو ہوتے جوہر صاحب کو ورد مشعور مانن جا جب وہ اگے میں چاہے ہو مزاہر لکھڑو کتاب آئے سندھی میں جنب کہہ دی وہ یوسف نالکھڑو مانو جو کو پلیہ صاحب سے جیلہ میں کہہ دی ہو عام مانو پلیہ صاحب جو صحبت میں چوریہ قسم میں آئے ہو اہے وہ پلیہ صاحب جو صحبت میں عدیب تھی ہو اہے انہیں نابل لکھی ہو اہے انہیں وہ نابل سندھی ادھا بجے اہے انہیں نابل جو محاغ صاحب محمد ابراہیم جوئے لکھی ہو ہاں نے مجھے خیال نائے نسل وہ نابل بدوب ناؤں دو چھوٹا وہ کتاب موجود ہی نہ آئے گزر ٹین سال مارکیٹ میں ہی نہ آئے اصلا آخری نسل آئے جنہوں وہ نابل پڑھے ہو ہاں نے وہ اچھن کھپے بیر شایتھن کھپن وہ کتاب پر انہیں یہ تاہاں گے جوئے صاحب محاغ لکھی ہو اے یہ میں کترک کتاب ہے جن جا محاغ صاحب جوئے صاحب لکھی ہو اے میں ساکھ تو رہے کتاب وقت تو جنہیں گھنہ پرانی گالا انہی سو پنجانوے چھانوے جی زمانے گی گالا تاہی کتاب موئی ترتیبہ نہیں چھپائے ہو چھپ رہے ہو تو صاحب جوئے صاحب ہو پر ترتیبہ مولی نہیں جو محاغ مول لکھی ہو اے ہاں نے موٹنی کاپی بکونے وہ آئے خط بن عدی بن جا وہ کتاب عبدالقادر جنہے جے اے جوئے صاحب جے ہی کا بینا خطن جو مجموعہ ہے اے وہ ترتیبہ مول انہوں انہوں جو محاغ مولک ہو اے وہ سہڑ ہو وہ سندھی بولی ہے جو ایک لوہ حسین کتاب آئے اے جوئے صاحب کی ہیں ایک لوہ فکری استاد عدبی استاد ہو اے انہوں نے کتاب میں خبر پہن دی انہوں نے بھی خبر پہن دی تو عبدالقادر جنہے جو فضل بھمرے ماں پرائمری استاد اے انہوں نے کھن در آئے حیدر آباد کا لے کا نئے دو آ روح رہاں جا پرچا جو انذار کھن دو آ آئے سائن جوئے صاحب انہوں کے کتاب مکلین دو آ انہوں کے رسالہ مکلین دو آ انہوں کے رہنمائی کھن دو آ انہیں خطہ لکھن دو آ ہو وری کریاسٹی ماں تجسس ماں عبدالقادر جنہے جو عبدالقادر جنہے نصر جو وہ عروج ہو سال تیسے گن تھا وقت بچانے خیال کہا جوئے صاحب انہوں نے عدبی پورے بند تحیل نہیں کرے شائری ہو جے افسانوں ہو جے کہانی ہو جے ذاتی تربتہ ہو جے عدب پرکھ ہو جے ترقی پسند وطن دوست عدب جے دور جے سازگار حالتوں نے تشکیل ہو جے جوئے صاحب انہوں میں جوئے صاحب بنیادی کردار دا کرے بین کترن سانکڑو گر آئے عدب کھا سانکڑو گر تعلیم جو اگر مکال کے یہ آئے پر ماہتے تھوری گال کرن چاہائیں تو سائن جوئے صاحب جتنہیں کہ ایک ایک این اصطاد ہو مانا کلاس روم مارا ہو بھی اصطاد رہ ہو جوئے صاحب ایک فکری اصطاد ہو پر جوئے صاحب جو تعلیم جو نظریوں ہو وہ کوئی رواجی رسمی نظریوں نہ ہو سائن محمد ابراہیم جو جو تعلیم جو تصور ہو فلسف ہو ہو انقلابی فکر جو حامل ہو وہ سیکولر تعلیم جو حامل ہو وہ مادیت پسند تعلیم جو حامل ہو وہ سائنٹیفک تھارڈ جو حامل ہو وہ ڈیلیٹیکل تھارڈ جو حامل ہو تاریخ حجی صحیح شعور جو حامل ہو انہیں کر اتحان سو دے جوئے صاحب انہوں کے بارے پانہ مضمون لکھیا سنن کتاب جنہیں محاق بولکے ہو نائنٹی ایٹ میں عدب بولی ہیں تعلیم انہیں مضمون ہیں وہ سب شامل ہیں اتحان کی ضرور پانکھپن پر جوئے صاحب جو کے ترجمہ کا ہے مثال تو جوئے صاحب جنہیں ترجمہ کا ہے پائلو فراری جو پائلو فراری جو کتاب جو کو علم تدریس مظلوم انلاہ ہے ماں بھائیات تو یہ کتاب 87 میں یا 86 میں چھپے ہو یہ کتاب تمام اکنوں اہم ترین کتاب ہے مقصد جوئے صاحب دراصل پانہ لکھن دو ہو یا ترجمہ کن دو ہو پہنجے ہم خیالی وارن تحریر انجا تو ہم جو مقصد دو ہو تو یہ سماج جو تعلیمک ہے فقط تدریس جو روایتی ذریع ہو نہ سمجھے پر تعلیمہ ہکنے نئے انسان سازی جو شعور سازی ہے جو سماج جو شعور سازی جو اکنوں ذریع ہو آیا کوب سماج تبدیل لطھو تھی سگے متبادل انقلابی ترکی پسند روشن خیال تعلیمہ خواہ سوا ہے تعلیمہ کو کلاسر میں کون تھی نہیں دیا تعلیمہ دراصل تعلیمہ دگری سا مشروط بنا ہے تعلیمہ اکنوں مسلسل عمل آئے لا متناہی عمل آئے انا کھٹ عمل آئے انہیں کرے ہر وڈو عالم زندگی جو آخری گھڑی تائیں وڈو شاگرد بن دوا وڈو طالب بن دوا علم جو انہیں کرے سائن جوہ صاحب بطور تعلیم دانے جو یہ مثال تو رونہ باکھر استادل آئے جوہ صاحب جو نللو مجی دل چوے تھی یہ نللو جو پیمفلیٹ آئے یہ لکھن میں چھپ رائے جے ہر استاد کھر لی جے باکھر استادل آئے یہ کتاب رو آئی نللو یہ چھپ جے وہ ہر استاد پڑے ساگی طرح روسو جی ایملی وہ پہ نسلسلے میں آئے سائن جوہ صاحب جو تعلیمی جو کو نکتہ نظر ہو فکری استادوار ہو وہ روا جی روایتی نہ ہو غیر معمولی سائنسیت تبار ہو تاریخ ادراک بار ہو یہ سائن جوہ صاحب سائن محمد ابراہیم جوہ صاحب مثال تو رہا سندھی بولی ہے جو بکلو وڈو آشک ہو این رگو آشک تاہنے تھیرنو آشک کڑا اطرابی آئین جو کہ اشک تو میں تب اڑا لائن کمو کڑا ہی ہو نا تا کی طرح مانو چند آزنا سندھو آئے آشک ہے کمو گنو کئی کمو خبر پر کچھ نہ کئی فلانی شریف کمو جا آشک ہے کمو گنو آ تہنی کرے ماں انہیں خلاف نہ آیا پہنجے گھر بھی ہی بے اشک جو تصور خراب نہ آئے وہ پہنے تو نوجل نے خاتا بھلو آ پر حقیقی آشک ہے جو کہ پہنجے انہ جہن شہساں انہیں جی محبوب پر تہن دیا اشک کو اندوا انہیں جو لائے وہ پوریو کرنا آئین انہیں جو لائے صاحب بولی جو آشک تو ہوئی ہو پر بولی جو وینجار بھی ہو بولی ہے جی بکا بولی جی ترقی جلائے منصوبہ جوڑی اندر ہو ماں جا چند مثال جن چاہایا تو مثال طور جوہے صاحب جا سندھی بولی ہے جی بارے میں مضمون لکھے لیں جی کہ انہیں کتاب عدب بولی ہے تعلیم میں شامل ہیں بین جائیں تے انہیں اکثر میں لندہ سائن جوہے صاحب سندھی بولی ہے کہ جو ٹائپ رائٹر ڈھر رہا ہے جلائے وہ کوشش ہو کرتے ہوں سائن جوہے صاحب سندھی بولی ہے ٹائپ رائٹر ڈھر رہا ہے یا کتروں وقت جنہیں ٹائپ رائٹر زمان ہوئے ہو سندھی ٹائپ رائٹر آفیسن میں دفترن میں کوٹن میں جائیں تے کمیند ہو وہ ہر کمپیٹر اچھی ہو تو وہ مت روک دیا پر سائن جوہے صاحب سندھی بولی ہے کہ ٹیکنالوجی میں داخل کرن جی کوشش کی ان زمانے میں آئیں ٹائپ رائٹر ڈھر رہا ہے وہ سائن جوہے صاحب جی کتابن میں ترجمن میں تاہاں کے استلاحہ سازی ملن دی مثال ہنہ کی طرح وہ ابھی کہا اللہ تب پلیو صاحب سائن جوہے صاحب جی استلاحہ سازی تنکی دکن دو چندو ہوتا ہے یہ دلچسپ کافی دفعہ اختلاف تھی دا پر بھلا جی ہیں سائن جوہے صاحب کے بہتر لگو انہیں کہو بے کے اختلاف جو حق کا ہے سائن جوہے صاحب جی سمورن مضمونن میں تحریرن میں کتابن میں اساں کے سندھی بولی ہے جی جی کا ترجمن جی صورت میں استلاحہ سازی نہیں ملے تھی سائنٹیفک ٹرمز جی فلسفیان ٹرمز جی یہ موتاں کے مثال انہوں سیکلز میں ترجم ہونا کہو دنیا وعد یا دنیایت یا ایکنی بڑی یالوی سائن جوہے صاحب جی جی کرے ہیں ماہ سمجھان تو یہ سبنی کتابن میں جو استلاحہ کٹیجن ایکنی لغت تیار تھی سکیتی بلکل سائن جوہے صاحب جی لغت استلاحہ سازی جی لغت یہ ایکنی منصوب ہوتی سکیتو ان کو محقق اندر تکم شروع کر سکیتو لسانیات جو سائن جوہے صاحب انہیں تاریل ان میں کترہ نوہ استلاحہ اٹھائیر نہ ساگے وہ جوہے صاحب کہو اہیے سائن جوہے صاحب یہ سمجھن دو ہو داڑی جوہے صاحب جی کلی گال مکہ داڑی بے مثال لگا دیا ہے بین کترین گال سائن جوہے صاحب لکھو یہ مجھے خیال ہے میں مکہ یاد پیتو یہ جوہے صاحب پلیس صاحب جی سندی ذات ہنجن جی مہاگ میں لکھے ہو موہے یاد پیتو مکہ لگے تو تو ان میں لکھے ہو سائن جوہے صاحب جملوں کا مال آئے جملوں نے آئے ایک لی وڈی پوزیش سٹیٹمنٹ آئے سائن جوہے صاحب چاہے ہو جنہیں بولیوں باروں ترن میں ہوندیو ہیں تا پہنجو اظہار شائری میں کندیو ہیں جنہیں بولیوں وہی چڑھی بالغ تین دیو ہیں تا پہنجو اظہار نسرہ میں کندیو ہیں تا یہاں ہکڑی بڑی گال ہوئی تا یہ نائے تا کو بولیوں باروں ترن میں اظہار کندیو ہیں بولیوں جو شائری تا حسین میدان آئے یہ درستگار آئے جوہے صاحب جو مطلب یہ نہ ہو تو کوئی شائری فقط ننڈو شب ہو آئے وہ تا غیر معمولی شب ہو آئے تخلیقی شب ہو آئے کیر چون دو تا لطیف سائن جی شائری کا بولی جی باروں ترن شائری میں گمہ جیس تا ہی نسرہ میں گھنے وائپے میں نہیں دی تا بولی وڈے ارتقادہ نوی دی بولی جو گھنوں وسط نہیں دی بولیوں میں انہیں کر سائن جوہے صاحب بولی اکھے وسط جن جے خیال لکھا یہ گال چاہیی تا بولی جنہیں وحی چڑھن دیا تا پنچوں اظہار نسرہ میں کندیا ہنہ نسرہ جی سگنفیکنس احمد تکھے واضح کرن لائے یہ تمام کنا مثال تی سگن تھا جہ میں سائن جوہے صاحب سندھی بولی خود جی کے ترجمہ جی کے گال تھی جوہے صاحب کو روایتی مترجم کون نہ ہو جوہے صاحب بکلو آدرشی مانو عالم ہو جی کو ترجمہ انہ خیال کھن دو ہو جی ابا مقصد دون دا اکڑو تا اوہ فکر عوام تا ہی پوجن مانن تا ہی پوجن اس سماج اوہ فکر پڑھے ہیں سمجھے بیوہ سندھی بولی امیر تھے سندھی بولی ہے جی اندر یہ موضوع اچن یہ مضمونہ اچن یہ کتاب اچن سندھی بولی جی جی کا امیر آئے پہے یہ رقعہ شاہوکاری ہے خوشحالیہ لسانیاتی خوشحالیہ عدبی خوشحالیہ انہ میں یہ اضافہ تھے انہیں کہ رسائن جوہے صاحب جیلے ترجمہ کرن دو ہو تو انہیں کہ ترجمہ جو کوئی شوق نہ ہو ترجمہ برائی ترجمہ ترجمہ انہیں فکر انگیز کتاب انجا کرن دو ہو جی کہ انہیں سما چلا ضروری ہوا اے آہن اے جن خیصان کے بار بار پہنگ گل جی نئے نسل پہنگ گل جی جوہے صاحب بلیف کرن دو ہو ترجمہ ساں کتاب نو جنم وٹھن تھا کتاب پہنجو بی بولی میں جنم وٹھن تھا وہاں بولی امیر تھے تھی انہیں کرے جوہے صاحب سندھی بولی جی جے کا وسط جلائے چاہیں دو ہو پسند کرن دو ہو مقیاد تو پہنجو پلیف صاحب اب کے زمانے میں مضمون لکھے ہو جو کوئی شاندار مضمون آئے وہ ہوئے ہو تب سندھی عدم میں ترجمہ جی احمد اے ماں پلیف صاحب کے سری عمر پانہ ترجمہ کا در اٹھو ترجمہ چند ہو کہو چھاکان تا اوئے عالم سمجھن دا ہا ترجمہ ساں اسان جی بولی جو دامن وسی تھی دو ان میں گہر آئی ہیں دی فکری اے موضوعاتی وہ ستیں دی تا سان جوہے صاحب جی اے ترجمہ کرن دو تو انجھے پہنجو پہنجو یہ بہمقصد ہوں دا بگالی ہو بھی انکرے امگال پوری تو گیا وہ اگال یہ ہے سان جوہے صاحب ادارہ ساز مانو بھی ہوئے ہو مثال موتاں کے چہتکہ زمانے میں سندھ رنیس سینسوسائٹ ہائیں سان جوہے صاحب کافی فورم اٹھائنے میں بنیادی کردار ادا کرے ہو سرونٹس آف سینسوسائٹی یا سان جوہے صاحب ہوں سرونٹس آف سینسوسائٹی ہیلندی رہی انہیں سوسائٹی ہے سندھ میں زیادہ جو پورا دور سندھ یہ بنیادی ایشیوز تھے تھرہا پاس گیا ڈاکومنٹ لکھیا اجلاس گیا گرجانیوں کو نہ رہا وہ تمام اکڑا سنجیدہ جو کے بعد میں کتابی صورت میں شاہد تھا وہ بیان پوزیشنز تو وہ سوسائٹی جو بانی سان جوہے صاحب ہو سندھ ایڈوکیشن ٹرسٹ سائن جوہے صاحب تھا ہیدر آباد میں جہاں کہ سراد صاحب پنجی خاندان جی جائے گفٹ کئی ڈونیٹ کئی یہ تاہر سوتا سندھی عدبی بورڈ جتہوں نے کوئی جوہے صاحب کون ٹھائے ہو وہ سائن جی ایم سہدہ جی کوششنسان ٹھائے ہو جہاں میں میرا محمد شاہ بین جو برول ہو پر سائن جوہے صاحب کے جنے وٹھی آیا انہ میں سندھی عدبی بورڈ جو شاندار زمانوں وہ ہی ہو جوہے صاحب جوہے پندران سال دور ہو مہران جو عروج جتہوں نے کہ مہران بعد میں انداز حسینی صاحب زمانے میں ایک کچھ وقفن میں تمام سٹھو شایت ہی دو رہے ہو ہانے تاہ انہیں جو حال صفحہ پورو آ گرامی صاحب بھی انہوں میں کافی کچھ ٹائم رہے ہو مہران رسال ہو جے سندھ جے تاریخ جی اسکیم ہو جن سندھ جے تحقیق جیوں اسکیم ہو جن آئیں لغت جاکا مہ جن آئیں سندھ میں سائنسی ہیں جادو ہیں سائنس جڑا کتاب سائن جوہے صاحب ترجموں کرایا دیکھیں اردو میں ہانے پہ آچان آئیں کترہ بے مثال کتاب یہ سب ہی اسکیم ہو سائن جوہے صاحب شروع کریں جدید سندھی عدب جو دور جو کو مو سویرگال کئی تشکیل جن میں مہران رسالے آئیں سندھی عدبی بورڈ جو ان زمانے میں بنیادی کردار ہو آئیں عجیب گالے آئے تا دور ون یونٹ جو گڑے بھانگے یعنی ایڑے کارے دور میں لطیف سائن جی سٹ رہے تا جگ سی جیڑو جگ ہیئے سی ہوت چرے تا ہیئے مانوہ جن کے بترین دورن میں بجے ادارہ ملیا تا انہاں ادارہ میں ہنن ودو کم کئے ہو ادو وسیلہ آدارہ میں آئین مانو بھی آئین پر او کم کن تھا رسا ہو انہاں درجے قدم ہوتا جا مانو بکران آئین یہ سائن جوئے صاحب سندھی بولی اختیاری سندھی آتھارٹی ہے لینگویڈ آتھارٹی انہیں جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ سائن جوئے صاحب اٹھائے لائے یہ تاہاں کی تمام ادارہ نظرین دا سندھ میں جن جے تشکیل میں جن جے ترقیہ میں جن جے آوجہ میں سائن جوئے صاحب جو بنیادی حد ہو سیاست جیتونے کہ سائن محمد ابراہیم جوئے ہو عملی سیاست میں اترو کنے سرگرم کون رہے ہو چھو تو سرکاری ملازم بھی ہو پر اتدائی زمانے میں نوجوانی زمانے میں جنہیں وہ بامبے پہنے ہو جنہیں حتیب ہو جے کا رائے کھا متاثر ہو ایمن رائے کھا انہیں رائے جی ریڈیکل ہیومنس پارٹی میں جوئے صاحب شامل تھے ہو بازار طور پر پر ہوں سائن جوئے صاحب عملی سیاست میں انہوں مانا میں کون رہے ہو تک ہیں تنظیم جو ممبر رہے ہو پر سیاسی معنو ہو جنہ جو مطلب رگو تنظیم میں شامل ہو جنہیں سیاسی فکر جو حامل ہو جنہ سیاسی نقطہ نظر جو حامل ہو جنہ سیاسی تنقیدی شعور جو حامل ہو جنہ سماج جس سیاسی تحرک جو حصو ہو جنہ یہ دراصل سیاسی ہو جنہ جو ہی بنیاد آئے تا انہوں لحاظ کھاں سائن جوئے صاحب بیکلو پولیٹیکل مانو ہو انہوں نے جو سفر انہوں نے جو نوجوانی کھاں ہکا پاسے شروع تھے جو رائے سٹو رائے جی پارٹی میں ہو بے پاسے سائن جوئے صاحب دراصل سن سیف دی کانٹیننٹ جڑو کتاب لکھے ہو یہ پولیٹیکل سوچ جو سیاسی دانشور جو کتاب ہی آئے یہ انہوں نے مضبور نہ لکھیا جو نیشنلزم تے وہ سیاسی دانشور جسم لکھیا پہ سری زندگی جو آئے زیادہ زمانے میں ارسالو کڑے ہو سائن جوئے صاحب عمر محمد صاحب ورن حدر آباد ماہ ہدایت ارسالو انہیں جا جے کہ پہ مضبور نہ ہا سائن جوئے صاحب جا لکھنی ہوں پہ بعد میں مٹھ 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 موتن جی جے انوان سا وہ کتابی صورت میں بھی آیا بیا کتاب بھی آیا سائن جوئے صاحب سری زندگی آخری زندگی تائم پانی جے مسئلے تھے بولی جے مسئلے تھے سندگی ویدت جے مسئلے تھے خودمختاری جے مسئلے تھے ایک تمام گھڑن بنیادی موضوع انتے ہیں سائن جوئے صاحب ایکڑی منی صدی پوری لکھن دو رہے ہو اہینہ سماج جا جی شعور سازیہ میں سیاسی طور قدار ادا کرن دو رہے ہو انہیں کرے سیاسی تنظیم انہوں میں حجر جو مطلب نہ ہے مجھے تے سٹھی گالا مرکو نہ ہے تئیوہ لازمی شرط نہ ہے سائن جوئے صاحب انہیں لحاظ کھان ایک دے پولٹیکل انہوں جو پاسو بھی آئے آخری گال کا رہے ماہ یہ گال پہ نہیں پوری تھو گیا سائن جوئے صاحب جی وہ آئے تا سائن جوئے صاحب انگریزی میں بھی لکھی ہو چھاکانا تو استاد انگریزی جو اپنے آئی طرح انگریزی بولی جو استاد بھی ہو عدب جو استاد بھی ہو سائن جوئے صاحب جا جئے کہ انگریزی مضمون ہے مقالہ ہوا وہ سائن جوہے صاحب بن جلدن میں ترتیب رنہ چھپیا احباد میں بھی شاید تھا سائن جیم سید جا کے طرح کتاب سائن جوہے صاحب ترجموں کے انگریزی میں خود ہکڑی بھی حیثت بولی جو مصورگال کئی پہ پر ہتے وری کرنے چاہیں تو سائن جوہے صاحب کہا وہ دو ایڈیٹر سندھی بولی ہے جو نہ اگمے کو پیدا تھی ہو نہ پو پیدا تھی ہو وہ سندھی بولی جو ہکڑو تمام پرفیکشنسٹ مزاج جو ایڈیٹر ہو ماتاکہ چندمی سال جن چاہے ہیں تو نئے ناصل جاننا لائے سائن جیم سے درجہ کو ظاہرہ ہم نے جو وڈو بھی ہو پان خود وڈو عالم ہو انہیں جا سب کتاب جوہے صاحب جائی ایڈٹ کر لیں ہوں پہنجوں کوب کتاب شائع نہ کرائیں دو جیس تائیں انہیں کے جوہے صاحب ایڈٹ نہ کر دو انہیں اما شائد آیا سائن ایم ایچ پمر صاحب جو انگریزی تحریروں سب جوہے صاحب ایڈٹ کر دو انہیں جوہے صاحب دوستی ہوئی جوہے صاحب لین دو ہو جوہے صاحب ایڈٹ کر دو جیئے مہکری صاحب جو پانک پیارما سلین دو ہو گلاب موتیا مہک انہیں سام مجھے خوش بختی آئے سائن جوہے صاحب جو معرفتی تعلق تھے ہو انہیں کتاب جوہے صاحب ترجموں پہیا کہیں زمانے میں کتاب شاپی ہو وہ مہکری جوہے صاحب ترجموں پہ ہو پر ودیگا لیا ہے گھٹ ماندان خبر رہون دی مہکری صاحب جو پانک پاہ انہیں تا سوشل لاجسٹ ہو وہ رو آلم ہو جوہے صاحب جو تمام گھر و دوست ہو وہ رو اس کا مال رہو انہیں جا سب مزمون ہے کتاب سب تو نہ обсران دور رہو انہیں تا سب ایڈٹ جوہے صاحب کھا Click حیاتی آخر تائی یہاں ایک دی ودیگا لیگا لائے شیخ خیال صاحب تا پانا لکھیواتا ہو پانجو سب تاریروں شائری ایون ہوا جوہے صاحب دے مقلن دو ہو این پو انہی تے کھباد میں جوہے صاحب جے رائے کھان پو چھپرائیں دو ہو تو یہ سب شیخوں ثابت کنتیوں تا ہو کلو بولی ہے جو وینجار ہو ایم آخری گال انہ گالتے تھو پانی گفتگو ختم کیا یا پورو کیا تو سائن جوہے صاحب کہ جارے ہیں روبرو کریں گالتیں دی تو فلانو مانو سنجو محسنہ تو اچھڑی پاندو ایو اجکل مانو جام لکھن تھا کلو بول گال کئی یا ان کی مزارتیں سائن جوہے صاحب چاندو تو قوم تے کوب احسان نکن دو قوم جی خدمت کن دو قوم جا تھورا لائن دو قوم جی جے کہے ہوا ان جو اللہ پوریو کن دو انہی کرے قوم جی تے احسان کون تھی دو انہی کرے جوہے صاحب جلے تنظیم اٹھائی سرونٹس نہ لکھیں سرونٹس آف سندھ سوسائیٹی خادمین سندھ سندھ خادم ایو سدی عمر پانکے یہیں سمجھان دو تو ماہ سمجھان دو سائن جوہے صاحب سندھ جوہے کلو عظیم خادم ہو خدمت کندر ہو ایہ کلو فکری استاد ہو ایہ کلو سوم ہو انہی جی وڑو فکری پوریت ہو جلے شیخ خیاض کا زمانے میں لکھو جلے سندھ آزادی ہے جو لاؤں لہاں دی آج جی تھی دی آئیں تا انہی کے ترے خبر پاندی تا انہی کوار جو جو لباس آ وہ ہن آدھی جگہ دی جو آدرشی مانو آ ہن جی آدھانی جو اڑنے لو وہ جوہے صاحب تا ماہ سمجھان دو انہی کلو ٹریبیور تھی سکے دو کہیں مانو کہ جو شیخ خیاض چاوے تا سندھ جنہے پاندی مکمل ترہ آزادی ہے جو لاؤں لہاں دی تا انہی کے خبر ترہ پاندی تا انہی جو لباس ہے جی آدھانی مانو انہی لو ہی شخص ہو جی کو انہی جو یہ بین جو پوریو بھی آئے تا ماہ ساہین جوہے صاحب کے بن لطیف صاحب جے بیتن ساں بھیٹا رہی پاندی گال پوری تو کیا وہ تا ماہ تمام گھنا بیتن منصوب کرسے گا تو جوہے صاحب ساں پر ٹائی میں دی گھٹا ہیا پر ہی بھلا یا دی میں ٹری بیت اکھنی ساہین جوہے صاحب کہ جنہے ماہ یہ رٹھو آئے ہونے کہ ماہ تمام وجلائی کھا رٹھو آئے ہونے جی حجتوں ببو ساہین ہوئی ہوں آئے ہونے جی شفقتہ بھی یہ ہوئی ساہین جوہے صاحب کے جی کہ جی امون اٹھو تمام زندگی جی مختلف رنگن میں آئے ذاتی طرح ساہین جوہے صاحب لطیف صاحب جی ہی نا سٹر جو مجسموں ہو لطیف صاحب جی بیت آئیت ہے جو گیڑا جہان میں نوری آئے ناری ہی سٹر جی کہا بیا یا جوہے صاحب جی تجسیم ہے شاہ ساہین چاہبا تو بری جن باری آنے جیندی انہ رہی ہے تو ہی اوے عظیم مانو آج جن لوگوں تلقینوں کو نہ کہوں آئے خواہشوں کو نہ کہوں پر جن پہنجے وجود اکھے پہنجے زندگی اکھے پہنجے پل پل اکھے بارے انہما روشنی پیدا کئی انہما شما باری تو ساہین لطیف صاحب جی یہ سٹر ایڈی عظیم سٹر ہے تو وہا ایڈی عظیم سٹر ہوں ہر کہیں جے لا استعمال کرن بسٹر ہی تو ہی نتی دیا ساہین جوئے صاحب جیڑا مانو ہیں جن کے لا چیز سکتے تھو تو بری جن باری آنے جیندی انہ رہی ہے آئے جوئے صاحب اکڑو ایڈو مانو سندھ میں چنگا بلا مانو آخرت میں پھری بیا آئے ودا ودا مانو پھری بیا پہنجے ٹھیک آؤں انہوں کے حق کو آسانگے آران آئے ہوں مانو جی پہنجے آیا تیا آئے دیکھو پہنجے اگو نے فکرت آتو کھنے تو تلہے بس آنگے انہوں کے ودا مات آئے سکا ہوں دا پر انہوں کے حق تک نہ کھن سکا ہوں پر سندھ میں یہ پلیو صاحب بھی ہو یہ ساہین جی ام سید بھی ہو یہ پلیو صاحب بھی ہو جوئے صاحب بھی ہو ساہین جوئے صاحب شخصت کے بیٹا جن دلائے انہوں نے آدرشی صدیج زندگی کی بیٹا جن دلائے یہاں انسپریشن آتا ہوں کڑھیں بے پہنجے سوچل سمجھل فکر کھا ہٹیو کون چھاکانتا ہوں اڈو مانو کون اور جو فیشن میں ترقی پسند تھے ہو یا مادید پسند تھے ہو یا سیکولر تھے ہو یا جو کون جو فکر ہو ہوں صدی پڑھی این کڑھی ایک لئے وڈے پندہ کھاں پہنیا تھے ہو ساہین جوئے صاحب انہوں نے فکر کھا سمجھا تو لطیف ساہین کھا ہوں لفظ اوڈارہ وڈے جن ایدن وڈن مانو ان کے بیٹا آساند پانڈا تا کون تھا رہی سکتا ہوں لطیف ساہین کھا ہوں لفظ اوڈارہ وڈے سکتا ہوں انہوں نے جو برابر ہو انہوں نے جو بستادرما ہو ساہین چھتا ہوں رچی جے ریٹو تھا رچی جے ریٹو تھا کین او باٹ جن او ہے کچو رنگ کھینوارا اوے ہوں دائیں جے کے رچی ریٹو کون تھیں دائیں جے کے مڈے ہی زمانے جے جسی رنگ کھڑنائیں پراؤ کچو رنگ پھٹی وڈوا لطیف ساہین چہتھو جے کے رچی ریٹو کھڑن تھیں دائیں اندرما پنجے وجود ساں رچی جے ریٹو تھا جو مطلب ہے پھول ٹرانسفورمیشن وجود جی رچی جے ریٹو تھا کین او باٹ جن او ہے کھن بھو نہ کھا رہے ہو نکھے کھار چاڑ بھی جے بار جھلے کون سے گھن دو جے تو رچی جے ریٹو تھا کین او باٹ جن او ہے کھن بھو نہ کھا رہے انہ کے توڑے حالاری ہوئے جے حالاری بھی مقلب ہو انہ کے تدہ ہیں بے ہنن جو رنگ نپھٹن دو چھوکانتا ہو رچی ریٹو تھا انہیں یہ یہ تمثیل ہو انہیں یہ علامتی گالی ہو انہیں حالاری جو مطلب رگو ہی شہر نائے زندگی زمانوں تجربہ رچی ریٹو تھا جو مطلب ہے ٹرانسفرمیشن تب پوچھے تو رچی جے ریٹو تھا کین او باٹ جن او ہے کھن بھو نہ کھا رہے انہ کے کھن بھو چھائے کوان زیارہ رہے تے کھار جی کھن دو کرتے ہیں کھن بھو مانا زمانے جو سردیوں گرمیوں امتحان کھن بھو نہ کھا رہے انہ کے توڑے حالاری ہوئے تو توڑے دھو بھی دھوئے تب لالائی نہ لہے انہیں مانن جی جو رنگوں انہیں جے وجود ہیں فکر جو انہوں پکو آ انہوں رچی ریٹو تھلا جو ہنن کے تاں دھو بھی گھاڑتے موقع دھو بھی گھاڑتے جو مطلب وری زمانے جائیں تیاراں سردیوں گرمیوں لکھ تکلیف ہوئیں تو ہنن جو جے کوئے رنگ آ وہ نمی دو اے ماہ سمجھتے ہیں جوئے صاحب ہو بہو انہ کی تصویر ہو تو جوئے صاحب آخری بیعت سچے پچے عظیم انسان بیٹا جہاں تو سائن چاہوا نانگن بدھی نی ہجی کچھیں کا چھوٹی اکڑا مانو جی کہ مانا جن جت میں کچھ بنائے نانگن جن پہنجلہ ہے زمانے کچھو ہی نہ آئے نانگن بدھی نی ہجی کچھیں کا چھوٹی ہی کیڑا مانو گا ہنن جو لباس نہیں ہے جو لباس باقی طرح کچھیں کا چھوٹی ہنن جو لباس نہیں ہے جو نانگن بدھی نہیں ہے جی کچھیں کا چھوٹی آم زمانے جلائے ہو کیا ہوا زمانے ان کے سنجانے کو نہ تو زمانے کی انہا ایڑو شعور نہ آئے جو ان کے سمجھی ساکے ان کی عظمت آگے تو زمانوں سمجھن دوں اندھو تو جیڑا آیا جگہ میں تیڑا گیا موٹی پر لطیف سا ہی بشارت تو دراصل تنی جی چھوٹی انہن جی عظمت تنی جی چھوٹی پورا بھتھیں دی پدری جدہیں اندھائی لہن دی رات بھین دی پورا پدھروں تھی دو ہر شے چٹی تھی دی تو پو خبر پون دی انہن جی عظمت آئے چھوٹی کے لی اہے کیڑو اسانجے لائے مانوں پند کرے گیا تو ماں سمجھان دو اسانجے سماج جو باغ ہو بخت ہو جو اسانجے اہڑا مانوں پیدا تھا جن پہ جی سری جمع رہے ہیں سماج بولی ہیں وطن قوم ہیں عدب جلائے عرپی سانجے صاحب جو ہکڑو عنوان آئے جو کتاب جو سندھ مجھے خوابن جی تو وہ سندھ جی کہا سانجے صاحب جی خوابن جی انہیں جو ہکڑو عدو جو یو ہو تو سندھ آجو آزاد وطن ہو جی بیو عدو یو ہو سندھ جی کہا ترکی پسند ہو جی روشن خیال ہو جی غیر طبقاتی ساماج جی ہو جی سائنسی شعور جی حامل ہو جی مادیت پسند ہو جی آئے وہمن اعتقادن کھا پرے ہو جی تو ماں سمجھا تو سائن جو صاحب پہنجی صدی جی جمع رہا میں اوہ پندو کرے ہو اسان جی نسلن جی حوالے باقی کم چھڑے ہو آ ترکی کا سائن عبراہیم جو صاحب خوابن جی سندھا وہ آئی اسان جی سب نی جی خوابن جی سندھا انہیں جی سابیہاں لائے اسان سب پہنجی پہنجی پتی جو پندو کرے ہو یو ہی سائن جو ساب کے صحیح ٹربیوٹ ہون دو انہیں گے پیٹا ہون دی انہیں لفظن ساما پہنجی یال پوری تو کیا موسیقی